موسیقی آداب ناظرین میں آیاز مغل مدے کی بات آیاز مغل کے ساتھ جب کسی قوم کو تباہ کرنا مقصود ہو تو اس کی نوجوان نسل کو تعلیم سے دور یا اسے نشے میں مقتلع کر دیا جاتا ہے پھر وہ قوم ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہو جاتی ہے نشے میں مقتلع نوجوان اخلاقیات کے میار سے گر جاتا ہے اور اس کی قوت مقابلہ بھی ختم ہو جاتی ہے پھر ایسی قوم پر حکومت کرنا یا اسے تباہ کرنا بے حد آسان ہو جاتا ہے یا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ وہ قوم خود بخود بربادی کی طرف غامزن ہو جاتی ہے کھتہ پیر پنجال کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے تعلیم کے میدان میں تو نوجوان کافی آگے نکل چکا ہے ریاست کے دیگر حصوں سے مقابلہ بلکہ ان سے آگے نکلنے کا نہ صرف حوصلہ رکھتے ہیں بلکہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فکر بھی بیچانی کا سبب بن دے جا رہے ہیں منشیات کا زہر نوجوان نسل کی رگوں میں کھون کی طرح روانی کر رہا ہے حالانکہ پوری ریاست جمہو کشمیر اس کی زد میں آ چکی ہے لیکن کھتہ پیر پنجال تو مانو اپنا نام سر فہرست لکھوانے کی صدفر آگا ہے نوجوان نسل منشیات کی پکڑ میں اس طرح آ چکی ہے کہ اس کی بربادی کی علامتیں نظر آنے لگی ہیں زہر کا کاروبار کرنے والے چند لوگ نوجوانوں کی لاشوں پر اپنا آشیانہ بنا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھون کی روٹیاں کھلا رہے ہیں یہ لوگ ہمارے ہی بیچ رہ کر ہمارے نوجوانوں کی موت کی تجارت کرتے ہیں اور ہم ایک شرم نہ خاموشی تیار کر کے بیٹھے ہیں حتیم اور چرس جیسی منشیات بیرونی ملک سے ہمارے ملک میں آسانی سے داخل ہو جاتی ہیں لیکن اس سے زیادہ آسانی سے ہم اپنے بچوں کے خون میں داخل ہونے دے رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بیجتے ہیں لیکن ان کو کیا خبر کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے بچے اس سہر سے محفوظ ہیں درجنوں مثالیں موجود ہیں جن میں ایک ماں نے اپنی کوک اجرتے دیکھا ہے ایک باپ نے اپنی خوابوں کو چکنا چور ہوتے خود کو بے بس پایا یہی وقت ہے کہ بیدار ہو جائیں اور حکومت سخت کاروائے کرے اور پولیس کے ساتھ مل کر عبام بھی اپنے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی نسل کو اس زہر سے محفوظ کرے امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا مدے کی بات آیاز مغل کے ساتھ کے اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گا تب تک لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی